موسیقی نمشکار میں ہوں راجکوہ جمو کشمیر کی خبروں میں آپ سب کا سواگت ہے چلی نظر ڈالتے ہیں ابھی کی خاص خبروں پر کرونا وائرس سے دنیا بھر میں مرنے والوں کی سنکھیا چار ہزار کے پار پہنچ گئی ہے سو سے ادھک دیشوں میں پھیلے اس وائرس سے سنکرمت لوگوں کی سنکھیا ایک لاکھ دس ہزار سے ادھک ہو گئی ہے وہی دیش میں اس سے سنکرمت لوگوں کی سنکھیا ساٹھ سے ادھک ہے کینسہاشت پردیش سرکار نے کرونا وائرس کے خطرے کے مدینظر پردیش بھر کے سکول، سینما ہال، کالیج، یونیورسٹی اور آنگنواری سینٹرز کو 31 مارچ تک احتیاطن طور پر بند کرنے کا فرمان جاری کیا ہے جبکہ ویبین بورڈ کی پرکشائیں جاری رہیں گی لارڈ، جشتور پیش ملے گیرز پیشن وائی اگر حاسگی برا강 میری جاری رہا ہے جب کک بگنید جمہو کشمیر میں آتنگوادی ہولی کے دن بھی اپنی ناباق حرکت سے بات نہیں آئے آتنگوادیوں نے پولواما زیلے کے کاکپورا پولیس ٹیشن پر ایک گرینرٹ پھیکا علاقہ گرینرٹ تھانے کی دیوار سے باہر بھی بھٹا گھٹنا میں ایک سی آر پی ایف کرمی گھائل ہو گیا جسے ہسپتال میں بھرتی کرائے گیا گھٹنا کے بعد پولیس نے ہوای فائرنگ بھی کی لیکن آتنگ کی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے فیلال سرکشابلوں نے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا ہوا ہے کیندرشاہ سے پردیش جمہو کشمیر کی بھاجپا راجی کارے کارانی کا گھٹن کر دیا گیا ہے راشتری ادھیکش جی پی نڈا نے راشتری سنگٹھن مہامنتری بی ایل سنتوش اور پردیش مہاسچے وشیو کال سے ویچار ویمرش کرنے کے بعد پردیش کارے کارانی پر مہت لگائی اس کے اپران پردیش بھاجپا کے ادھیکش رویندر لینہ نے پدا دکاریوں کی نئی سوچی کو جاری کر دیا اس میں سو کے قریب سدسیوں کو جگہ ملی ہے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر بڑھگام تاریخ حسین گلائی نے کہا کہ بڑھگام کے نیوازیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائنہ اور ایران سے لوٹے اکتالیس نیوازیوں کی کورونا وائرس ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگٹیف آئی ہے زلہ بڑھگام میں بنائے گے آئیسولیشن وارڈ کا دورہ کرتے بعد ڈی سی بڑھگام نے یہ بات کہی ان کے ساتھ سی ایمو بڑھگام ڈاکٹر نظیر احمد بھی موجود تھے ڈی سی بڑھگام نے بتایا کہ اکتالیس میں سے ادھکانش بیکٹیوں نے اٹھائیس دنوں کا کورانٹائن پورا کر لیا ہے کشمیر کے گلمرگ میں شنیوار کو شروع ہوئی شیرکالین کھیلوں کا آج سماپن ہو گیا اس افسر پر ایک سماپن کارکرم کا آئیجن کیا گیا جس میں یوٹ سرفیسز اور سپورٹس سیکریٹری سرمد حفیظ ڈی سی وارمولا اور کرکٹ کھلاڑی پرویز رسول نے کھلو انڈیا میں بھاگ لے رہے کھلاڑیوں کو میڈلز دے کر سمبالت کیا ہم آئے ان لوگ نے پارٹسپیٹ کیا کچھ لوگ نے میڈل کی کچھ لوگ پارٹسپیٹ کیا بڑھ کالیفائی کیا سب کو بہت مزایا نہیں ہم نے ہم نے سپورٹس کی ٹیکنیکس پر فارم کی سپورٹس پر بہت مزیز ایکسپورٹ جا افسر میرا یہ میسیج رہے گا کہ آپ سب لوگ آئیے یہاں پہ بہت سپورٹ ملتی ہے انسٹرکٹرز ہیں سپورٹ کرتے ہیں آپ آئیں میڈلز جیت کے جائیں کریئر میں آگے ہیلپ کریں گے آپ سے جمہو مینسپل کارپریشن نے جمہو میں ایک پلانٹیشن ڈرائیو چلائی جس میں میر چندرمہن گپتہ کئی کارپریٹرز اور کئی ادھکاری موجود تھے کلین این گرین جمہو کے تحت ایک مہینے تک چلنے والی پلانٹیشن ڈرائیو پچھلے مہینے بیس فروری کو شروع ہوئی تھی جو بیس مارچ تک چلے گی اس دران جمہو شہر کے ویبین علاقوں میں پلانٹیشن ڈرائیو آئیو جیت کیے جا رہی ہے پلانٹیشن ڈرائیو ہم نے سٹارٹ کی ہے یہاں ہمارے ساتھ ہمارے آنڈیوال چیئرمن بلدے بلوریہ جی سوش بھارت کے چیئرمن ہمارے سورک پادا جی اور یہاں کے جو پارشد ہیں ہمارے پریتن جی آنڈیوال اور ہمارے دونوں پارشد رشبال جی اور گھار سنگ جی اور ہمارے سیکٹری شاہبہ اور سارا سٹاف ہوتری کولچر کا سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں سارے خاص کا جو ہمارے مالی بائی ہیں خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے چلیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے چلیے نظر ڈالتے ہیں اکلی خبر پر جمبو سنبھا کے زلہ ڈوڈا میں گرلز ہائل سیکنڈری سکول میں سالٹ ویسٹ مائنجمنٹ پر ایسے سٹوری رائٹنگ کامپیٹیشن کا آئیو جن کیا گیا جس میں سکولی چھاتروں نے بھاگ لیا کامپیٹیشن ختم ہونے کے بعد سکولی چھاتروں کو پرسکار پاٹ گے زلہ پرشاسن باندھپورا نے زلہ میں بلوک ستر پرکتر نگرانی ٹیموں کا گھٹن کیا تاکہ یہ سریشت کیا جاسے کہ کرونا وائرس کے پرتیئے ایک سندگر معاملے کی جانچ کی جائے اور آگے کی کاروائی کے لیے پرشاسن کو نوٹس میں لائے جائے یہ دل زلہ پرشاسن کی نگرانی کے تحت کام کریں گے وہیں بدوار کو نگرانی ٹیموں کے لیے ایک دیوستیر ٹریننگ کم سینٹائزیشن پروگرام بھی آئی جت کیا گیا جس کی ادھیکشتہ اے سی آر ریاض احمد بیک نے کی اس افسر پر سی ایموں باندھپور ڈاکٹر تجامل اور انی ادھکاری موجود تھے ٹرائفک پولیس کارگل نے لوگوں کو ٹرائفک نیموں کے پرتیز جاگروہ کرنے کے ادھش سے پامفلٹ بیترن کرنے کا بھیان چلو کیا جس میں ٹرائفک پولیس کے ادھکاریوں نے وہاں چالکوں کو پامفلٹ باٹے اور یاتایات نیموں کی جانکاری دی ٹرائفک پولیس آنے والے دنوں میں ٹرائفک وائلیشن کرنے والوں پر گمبھیرتہ سے ماملے درج کرے گی اور زلے میں یاتایات کو سچارو کرنے کے لیے ہر سمبھب پریاس کیا جائے گا نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں نے آج کشمیر میں ایک پریس کانفرنس کا آئے ہو جن کیا جس میں انسی کے نیتاؤں نے کشمیر میں حراست میں لیے گئے سبھی راجنیت کے قیادیوں کی ترنت رہائی کی مانگ کی انسی کے نیتاؤں نے انٹرناشنل کنوکیشن سنٹر کشمیر سے شیر کشمیر نام ہٹانے کی کڑی شبدوں میں نندہ کی جمہوری پارکیز کو جنہوں نے پرسو ہی یہ بیان دے دیا شرط پوار جی کی طرف سے جو آیا جس میں صاحب کا وزیر اعظم دیو گوڑا جی منتا بینر جی جتنے بھی پارکیز ہیں انہوں نے کنڈم کیا جو صاحب کا تین وزرائی آلہ اس وقت جیل میں ہے پابلک سیفٹی ایکٹ کے تاک اور ان کے ساتھ جتنے بھی سیاسی قیدی بند ہیں ان کو جلد جلد رہا کیا جائے اور ہم امیت کرتے ہیں کہ بوجودہ ڈسپنسیشن بھارتیا جنتا پارٹی کی ہندوستان میں زیری قیادت ہے وہ اپوزشن کی اس رائے کا احترام کر کے شینگر مینسپل کارپریشن کے میر جنید مٹو نے آج شینگر میں ایک پریس بارتا کو سمبودت کیا جس میں انہوں نے لوگوں سے کرونا وائرس کو لے کر پینک نہیں کرنے کی اپیل کی انہوں نے بتایا کہ شینگر شہر کے آس پاس سمسی ہاؤسپلٹل میں سٹیلائز سینٹائز اور سپری کرا جائے گا گارمنٹ ہاؤسپلٹل پہ راش جائے یا نیک جب کرونا وائرس کا ایک اپریہنشن ہوں we also as responsible citizens should only go to a hospital if we have those symptoms ایک راش ہو گیا ہاؤسپلٹل میں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاؤسپلٹل سے ہی سپریڈ ہو سکتا ہے تو میں پرائیویٹ ہاؤسپلٹل سے ہوں سے بھی گزارش کروں گا سینٹائزیزیشن کیجئے سٹیلائزیشن کیجئے اور ایک کمرے میں دو سو شو لوگ جمع ہونے نہ دیجئے میں یہ پرائیویٹ پریکٹیشن سے سے ڈاکٹر سے بھی گزارش کروں گا اپنے ویٹنگ روم سٹیلائز کیجئے and don't let people accumulate in one spot پچھلے تیرہاسی دنوں سے اپنی ماغوں کے سمرتھن میں پردشن کر رہے جمہو کشمیر کھدمر سینٹر ایسٹیشن کے سردشنوں نے آج جمہو میں اپنا ویروت پردشن کیا اور ناریوازی کی کھدمر سینٹر ایسٹیشن کے سردشنوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے تیرہاسی دنوں سے اپنی ماغوں کے سمرتھر میں پردشن کر رہے ہیں پر ان کی ماغیں نہیں سنی جا رہی ہیں ہم کھدمر سینٹر پروفیشنلز آج تقریبا ہم کو 83 دیز 83 دن ہو گئے سر پروٹیسٹ پر بیٹھے ہوئے جب ہم نے پروٹیسٹ شروع کیا تھا جو آشوارسن ہم کو ملا تھا پچھلے مہی 2019 میں کہ جے کے بینک میں ہم پرمانیٹ ایبزورٹ کیا جائیں گے ایس پر چیئرمن تو ہم اسی آشوارسن کے اوپر تقریبا 7 سے 8 مہین ہم نے گزار گئے جب ہم کو لگا کہ ہمارا کچھ نہیں بن رہا ہم پروٹیسٹ پر بیٹھے پچھلے 83 دن ہو چکے ہیں ہم نے ہر جگہ چاہے وہ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہو چاہے وہ کوئی لیڈر کا ہو چاہے جکے بینک کا ہو ہم نے ہر جگہ اپنی ریپرشنٹیشن دی ہے ایک ہی مدنے کو لے کر کرونا وائرس کے خطرے کے مدنے در ڈوڑا زیلہ پرشاشن 24 into 7 کنٹرول روم چلا رہا ہے اور گرام پردھانوں کو وائرس کو لے کر جاگ رکھتا پیدا کرنے کے لیے پرستکشن دے رہا ہے اور لوگوں کو سافدھانیوں کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے تو یہ تھی ابھی تک کی خاص کبریں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے The Earth News نمسکار